نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ میں یعنی اعلان نبوت کے بعد بھی اور پہلے بھی اور اس باقاعدہ طور پر شریعت کے اندر حج کو آنے سے پہلے سرکار نے اپنی زندگی کے ہر حصے میں حج کیا اس وقت کفار یہ کرتے تھے کہ اپنے بدن کے کپڑے اتار کر برہنہ تواف کرتے تھے اور کافر جو تھے وہ مسجد حرام کے اندر آ جائے کرتے تھے تو یہ سرکار علیہ السلام کی غیرت اور حمیت اور غلبہ اسلام کے خلاف تھا اس لئے سرکار علیہ السلام نے حج کی جب فرضیت ہوئی ہے باقاعدہ طور پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا جیسے نماز نماز حضور ہمیشہ پڑھتے تھے لیکن باقاعدہ طور پر نماز کو قانونی شکل کب دی گئی شب محراج اسی طرح حضور نے ہر سال حج کیا لیکن قانونی شکل کب دی گئی سن نو حجری میں اس بات کو سمجھ نہیں ہے یعنی قانونی طور پر باقاعدہ طور پر یہ لازمی کب کیا گیا جیسے روزہ تھا روزہ ہمیشہ رکھتے تھے لوگ لیکن آپ دیکھئے کہ سن دو حجری میں باقاعدہ طور پر قانونی طور پر رمضان کے روزے فرض کیا گئے لیکن اس سے پہلے آشورے کا روزہ تھا اس سے پہلے آیام بیس کا روزہ تھا تو جس طرح شریعت نے جس کو قانون کا درجہ دے کر فرض کیا تو وہ سن نو حجری کے اندر حج کی فرضیت آئی ہے سرکار نے پہلا حج کیوں نہیں کیا یعنی نو حجری میں یہ حضور کیوں نہیں تشیف لے گئے تو اس کے بارے مولانوانا نے لکھا کہ سرکار نے باقاعدہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کو لکھوا کر حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت سندر ابو بکر صدیق کو روانہ کیا تھا اور حج کے امیر اور قائد اور خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زاہریہ کے اندر اپنے ایک فرض نماز اس کا مسلح بھی آپ کو عطا فرمایا اور ایک فرض جو حج ہے اس کا بھی مسلح آپ کو عطا فرما اور اس بات کی طرح مکمل اشارہ عطا فرمایا ہے کہ میں نے اپنی حیات زاہری کے اندر یہ بنیادی ارکان کا جسے اپنا نائیٹ بنایا ہے تو میرے مزار شریف میں جانے کے بعد وہی میرا رکن کا اور میری نیابت کے ان تمام ارکان کو ادا کرے گا ایک بات حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے ان تمام باتوں کے ساتھ ایک اعلان یہ بھی تھا جو سورہ توبہ کے اندر ذکر کیا کہ آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو کوئی مشرق حرم خدا کے اندر نہیں آئے برہنہ تواف کرنا تو دور کی بات اب کوئی مشرق کافر حرم خدا کے اندر داخل نہیں ہوگا یہ حکم کعبے کے اندر جا کر حضرت ابوبکر صدیق نے سنایا اور اس سال سے لے کر قیامت تک مشرقین تک یہ بات پابندی کر دی گئی اور مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسے انتظامات کرے کہ کوئی مشرق مسجد حرام کے اندر نہ آئے اور وہ حدود حرم کے اندر داخل نہ ہو یہ احکام سن نوہیدی کے اندر پہلا حج جب فرض ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی معیت میں کر دیا گیا یہ احکام کے نفاس کے بعد حضور علیہ السلام جب یہ سارے معاملات صاف ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمائی یہ ایک چھوٹا سے تاریخی پہلو میں نے آپ کے سامنے ارس کی ہے اب آئیے قرآنی آیات کی طرف قرآن مجیز ذکر کرتا کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا ہم نے وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور ہدایت تمام جہنوں کے لئے اس میں ہماری کھلی نشانیاں ہیں اللہ فرماتا ہے اور ان کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے مقام ابراہیم ہے یعنی ایک پتھر ہے وہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا وہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے جس سے مقام ابراہیم مقام کھڑے ہونے کی جگہ حضرت ابراہیم میں جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کے تعمیر کی تھی وہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے اور قرآن کریم نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے تو پتا چلا جس زدہ پر محبوبوں کے قدم لگ جاتے ہیں وہ پتھر ہو کر بھی خدا کے نشانی بن جاتا ہے تو جس مزار کے اندر ان محبوبوں کا بدن موجود ہوں تو وہ مزارات اللہ کے نشانیاں کیسے نہیں ہیں شاعر کیسے نہیں اس لیے مسلمان مزارات قدب کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نشانیاں ہیں وہاں سے رب یاد آتا ہے کیونکہ اللہ کے محبوب وہاں رام فرما رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ مزار کی تعظیم کی کیا دلیل ہے میں نے کہا مزار کی تعظیم کیا آپ بات کر رہے ہیں مزار میں تو ان کا بدن موجود ہے وہ کسی پتھر پر اگر پاؤں رکھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنی نشانی قرار دیتا ہے جو آج بھی خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم موجود ہے مقام ابراہیم کیا ہے کوئی مسجد نہیں ہے مقام ابراہیم کیا ہے کوئی مزار نہیں ہے مقام ابراہیم کیا ہے قرآن مجید نہیں ہے مقام ابراہیم کیا ہے کوئی بندہ نہیں ہے مقام ابراہیم ایک پتھر ہے کیا ہے بولیے پتھر ہے جو بات بتمیز قسم کے لوگ کہتے ہیں یہ مزاروں پر کیا جا رہے ہیں وہ تو ایک پتھر ہے میں نے کہا پتھر کو نہیں دیکھا جاتا اس کی نسبت جو اندر شہنشاہ آرام کر رہا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اب آپ دیکھیں مقام ابراہیم بھی تو قرآن نہیں ہے نا مقام ابراہیم کو قرآن ہے مقام ابراہیم کوئی مسجد ہے مقام ابراہیم کوئی بندہ ہے مقام ابراہیم کوئی مولی صاحب ہے مقام ابراہیم کوئی نبی ہے مقام ابراہیم ایک پتھر ہے کیا ہے بولی یہ پتھر ہے اب اس پتھر کو نسبت محبوبوں کے قدم کے ساتھ ہو گئی تو پتھر پتھر نہ رہا خدا کی نشانی بن گیا تو پتا چلا یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تم پتھر کو نہیں دیکھو نسبت کو دیکھو اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو چیز کو نہیں دیکھتا نسبت کو دیکھتا ہے کیونکہ اگر تم نسبت کو نہیں دیکھو گے تو تمہیں قدر نہیں آئے گی شیطان اس لیے گمراہ ہوا تھا کہ اس نے حضرت آدم کے ظاہر کو دیکھا تھا اور جبریل اس لیے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے حضرت آدم کو ظاہر کو نہیں دیکھا بلکہ خلافت والی نسبت کو دیکھا تھا لوگ کہتے جین مزاروں میں کیا رکھا ہے یہ تو مٹی کے بنے ہوئے تو میں نے کہا تم مٹی کو نہیں دیکھو اس لیے نسبت کو دیکھو ورنہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے ورنہ ان مسجدوں کو دیکھو اس میں کیا رکھا ہوا ایسے قالین تو آپ کے گھروں کے اندر بھی ہے ایسا پتھر تو آپ کے گھروں کے اندر بھی رکھا ہوا ہے ایسے بڑے بڑے حال تو آپ کے گھروں کے اندر بھی بنے ہوئے ہیں لیکن اس کی قدر کیوں ہے اس کی قدر عمارت کی وجہ سے نہیں ہے نسبت الہی کی وجہ سے اسی طرح قربانی کا جانور دیکھیں قربانی کے جانور جو اللہ کے حضور منہ کے اندر حدیق کے طور پر لے جائے جا رہا ہے ان کا عدب کرو ان کو آرام سے چلاو ان کا عدب اس جانور کا عدب نہیں وہ خدا ہی کا عدب ہے تو آپ دیکھئے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے اب بظاہر وہ گائیں ہیں لیکن جب وہ اللہ کے گھر کی طرح منصوب ہو گئی تو اس کا عدب آپ پر لازم ہو گیا اور ایسے لازم ہو گیا کہ اگر آپ اس کے عدم کا انکار کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے تو ایک جانور جب خدا کی طرح منصوب ہو جائے تو اس کا عدب اللہ کا عدب ہو جاتا ہے تو انبیاء اولیاء جو خدا کی طرح منصوب ہے تو ان کا عدب اللہ کا عدب کیسے نہیں ہو سکتا تو یہ بات کنفیوزن کو دور کرنے کی ہے جھوٹ بولنا تو بہت آسان ہے ایک چٹکلہ چھوڑ دینا یہ ولیوں کے عدب کی کیا ضرورت ہے یہ مزاروں کے میں نے کہای اسی کو تو دنیا کا دھوکہ کہتے ہیں کہ جھوٹ چھوڑنا بڑا آسان ہے سچ کو سمجھانے میں ذرا ڈیٹیل ہوتی ہے تو یہی بات اگر آپ دیکھئے کہ جو کی جاتی ہے تو ایک معاشرے کے اندر ایک بدبو پھیلا دی جاتی ہے گندی بات پھیلا دی جاتی ہے کہ مزاروں کی کیا حسیت گمبدوں کی کیا حسیت آسانوں کی کیا حسیت مزاروں کی چادروں کی کیا حسیت ہمارے بابی ملہ ہمارے سنیوں کی مسجد میں ہو کر بھی چادروں کے خلاف بکواسے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے مسلح اور اپنے پیسے کو بچانے کے لئے پھر دوسری کروڑ مارتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عدب و احترام اور نسبت جب ذہنوں سے جائے گی تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی تو پتا چلا کہ ہماری سب کی عزتیں بعد میں ہیں ان کی نسبتیں پہلے ہیں جن کو اللہ نے اپنی نسبت سے شرح بخشا ہے تو یہ باتیں یاد رکھنا ضروری ہے تو قرآن نے یہ کہا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ رب العالمین نے بنایا وہ بکہ میں بکہ یہ مکہ مکرمہ کا دوسرا نام ہے جیسے مکہ کا ایک نام امول خورا ہے ایک نام بکہ ہے با کے ساتھ ایک مکہ ہے تو اسی طرح قرآن نے ایک نام ذکر کیا بھی بکہ تھا وہ بکہ ہے بکہ یہ مکہ مکرمہ کا نام ہے کہ وہ مکہ میں ہے اور تمام عالمین کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہم نے ہم نے اپنی ایک نشانی رکھی ہے واضح نشانی اور وہ کیا ہے حضرت ابراہیم کے پاؤں سے لگا ہوا پتھر ہے میں آپ پر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ گمبت آپ نے کیوں بنایا میں نے کہا ولیوں کو مشہور کرنے کے لئے اس کی ضرورت ولیوں کو نہیں ہماری ہے اس سے ولی کو کوئی فائدہ نہیں گمبت سے گمبت سے یہ ولی کی ضرورت نہیں ہے یہ ضرورت ہماری ہے گمبت جو ہے یہ ولیوں کے لئے نہیں ہمارے لئے تاکہ ہمیں تعرف ہو کہ یہاں پر اللہ کا محبوب بندہ ہے کہتے ہیں تعرف کیوں کراتے ہو میں نے کہا یہی تو خدا کا طریقہ ہے اب آپ دیکھیں ایک پتھر جس کو صرف ولیوں کے قدموں سے نزبت ہو جائے خدا اس کا تعرف ایسا کرائے کہ اپنے گھر میں لاکرہ بات کرے اور لوگوں کہے جو مجھے ملنے آرہا ہے اس پتھر کو بھی دیکھیں تو پتا چلا کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کے نزبتوں کو چھپاتا نہیں بلکہ یہ بتاتا ہے کہ میرا تعرف ہی نزبتوں سے ہے اور اگر پتھر کو بھی محبوبوں کے قدموں سے نزبت ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو اپنے گھر میں لاکر مشہور کرتا ہے تو پتا چلا ولیوں کے نزبت نبیوں کے نزبت کو مشہور کرنا اور اس کا اعلان کرنا یہ رب کی خود سنت اور طریقہ ہے کیونکہ اس کے دل اس سے اللہ کی یاد دل کا سکون اور قرار دلوں کے اندر آتا ہے اور اللہ فرمارا ہے وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا جو ہمارے اس حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا فرمائے وَلِلَّهِ الْنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے لوگوں پر اس بات پر لازم کر دیا حج بیت اللہ مَنْ اسْتَطَعَ عِلَيْسَبِيلَہُ جو بیعتبارِ راستہ اس بات کی طاقت رکھتا ہو ہمت رکھتا ہو کہ جو بیت اللہ تک جا سکے آ سکے اس آیتِ کریمہ میں باقاعدہ طور پر حج کی فرضیت ہے لیکن شرط کے ساتھ ہے کہ مَنْ اسْتَطَعَ عِلَيْسَبِيلَہُ کہ جو حج کی فرضیت یعنی جو اس کی طاقت رکھتا ہو اس راستے کی طاقت رکھتا ہو مثلا ایسا مریض ہے کہ جناب جو ہے پیسہ اس کے پاس ہے مال اس کے پاس ہے لیکن وہ خود سے نہیں جا سکتا اس پر حج فرض نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا نائب کسی کو بنا دے کہ وہ حج کا ایک تو کرایا دے جتنا دن وہاں پر رہے وہاں پر بھی رہے اور جب تک وہ گھر پر نہ آئے اس کے اہل کے لئے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں یہ اگر اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں صرف صحت ہے تو حج اس پر فرض نہیں ہوتا اسی طرح پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے لیکن راستے میں ہم راستہ جو ہے وہ بڑا دکت والا ہو گیا اس کی جان کو خطرہ ہے اگر وہ جائے تو کوئی اس کو مار ڈالے گا اب بھی حج فرض نہیں ہے لیکن جب صحت بھی ہو اور اتنا مال بھی ہو کہ وہ کرایا کبھی پیسہ رکھتا ہے جتنے دن وہ وہاں پر رہے گا اس کا بھی پیسہ رکھتا ہے رکھتا ہے اپنے پاس اور جب لاٹ کر وہ آئے تو اتنے عرصے تک وہ اپنے گھر والوں کے لئے بھی پیسہ رکھتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اور میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے لوگ رمضان شریف میں بہت کسرت کے ساتھ عمروں پر جاتے ہیں جانے چاہیے حاج اور عمرہ جو ہے بندے سے فقر کو دور کرتا ہے تنگی کو دور کرتا ہے مال کی تنگی کو بھی دور کرتا ہے ایمان کی تنگی کو بھی دور کرتا ہے عمل کی تنگی کو بھی دور کرتا ہے جو حاج اور عمرے کی کسرت کرتا ہے خدا اس کے ایمان میں صحت میں عمل میں اور مال میں برکتیں اطا فرماتا ہے آپ دیکھ لئے جب حج پر نہیں گئے تھے تو آپ کی کیا کیفیت ہے حج پر سے لوٹ کر آئے تو آپ کے پاس آمدنی کی کیا کیفیت ہے یہ دماغی سکون کی کیا کیفیت ہے یہ ایمان و اقان کی کیا کیفیت ہے جب آپ عمرے پر نہیں گئے تھے کیونکہ یہ ساری چیزیں گناہوں کو گرا دیتی ہے اور جب گناہ گر جاتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے سہت بڑھ جاتا ہے اور اللہ کے طرف سے ملنے والے انعامات مال ہو یا جان کی صورت میں وہ بڑھ جاتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس بندے نے اپنا حج فرض نہیں کیا دیکھیں جب تک ہم ہماری عقل اور سہت موجود ہیں اس وقت تک ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں لیکن حج کی فرضیت زندگی میں ایک ہی دفعہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ بالغ شخص نے اگر حج کر لیا تو حج فرض اس سے ختم ہو گیا اب شریعت متحرہ کا مطالبہ اس پر نہیں لیکن ایک وہ ہے بالخصوص خباتین کے لئے خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس زیورات بھی ہوتے ہیں ان کے پاس مال بھی ہوتا ہے اور ان پر اپنا حج فرض جو ہے وہ باقی رہتا ہے ابھی تک انہوں نے فرض نہیں کیا یا ایسے بہت سے بندے ہیں نوجوان لوگ ہیں کہ جن کے پاس پیسہ بھی ہے سہد بھی ہے مال بھی ہے اور وہ عمرے پر آرے جا رہے ہیں عمرے پر آرے جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ ہے مثلا عمرے پر اگر آپ جا رہے ہیں تو دو لاکھ روپے ڈیڑھ لاکھ روپے تو آپ کو عمرے کا لگ جاتا ہے کھانے پینے کا خرچہ اگر آپ کر لیتے ہیں وہاں پر تو جناب یہ کر کے دو ڈھائی تین لاکھ روپے آپ کے بن جاتے ہیں تو اس صورت میں اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ جو پیکیج نکال رہی ہے اس صورت کے اندر آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے کوئی بھی نوعیت اگر حج کی فرضیت کی بنے گی تو اس میں پھر عمرہ کرنا ہوگا تو یہ تاخیر بڑا شدید گناہ ہے اور اتنا شدید گناہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو بعید نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی کی موت مرے یہ تک وعید اس کے بارے میں حدیث کے اندر ذکر کی گئی تو یہ حج کے فرائض ہے جو میں نے مختصر سی بات آپ کے سامنے ذکر کی اب آئیے چھوٹی سی بات ہم آگے لے کر چلتے ہیں کہ حدیث پاک پڑھتے ہیں اس کے فضائل کے حوالے سے توجہ کی جائے گا تبرانی موجب القبیر کی یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے اور اس میں حج اور حاجی کے فضائل کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شان و مرتبہ بیان کیا وہ سننے کے لائق ہے کہ اس کو سن کر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسی فضیلت کس عبادت کے اندر ہوگی حج کے دو بنیادی باتیں جو ہیں ایک تو عرفات کا دن اور ایک مزدلفہ اور منہ اس میں پہنچنا اتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ پورے رمضان کے روزے ایک طرف اور کئی لیلت القدر ایک طرف جو ان عبادات کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ رب العالمین حاجی کو بطور عجر کہتا فرماتا ہے اس کو آپ سنیئے مسلم نبی یعلا کے اندر یہدیث موجود ہے تبرانی میں موجود ہے حضور علیہ السلام ہمارے آقا مسجد منہ منہ کے اندر جو مسجد ہے مسجد خیف اس میں حضور علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں ایک انساری یعنی اہل مدینہ اور ایک سقفی یعنی تائف کا رہنے بالا کیونکہ تائف کے دو قبیلیں بڑے مشہور تھے بنو سقیف اور بنو حبازن تو ایک سقفی اور ایک انساری یعنی ایک مکی اور ایک مدنی دو بندے حضور کے پاس آئے دونوں صحابی حضور کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سرکار علیہ السلام نے شاہ فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے اگر چاہو تو میں کچھ نہ کہوں تم سوال کر لو تو اب آپ دیکھیں دلوں کے راست کو بھی مصطفیٰ کریم جانے یعنی وہ دو بندے حضور سے سوال کرنے ہیں سوال اتنا لمبا تھا ایک بات پوچھنے آتے تو لوگ کہتے ہیں کہ جلو آجی یہ وہ حج کا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوگا لیکن وہ دونوں آ کر کھڑے ہوئے تو سرکار علیہ السلام سے کہنے لے گے یا رسول اللہ ہم آپ سے چند باتیں پوچھنے آئے ہیں تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تم اس سے کیا پوچھنے آئے ہو یا اگر تم چاہو تو میں نہیں بتاتا تم خود ہمیں بتا دو تو سرکار علیہ السلام سے جب حضور نے شاہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے حاضر ہوئے ہو اور اگر چاہو تو میں کچھ نہ کہوں تم سوال کرو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ ہی بتا دیجئے ہمیں آپ ہی بتا دیجئے یہ لوگ کہتے نبی جانتے ہیں تو میں نے کہاں نبی پوچھی رہے اور صحابی آگے سے جواب دے رہا تھا پتہ نہیں کہاں کیا پڑھا جاتا اور کس طرح دین کی تشریح کی جاتی اب آپ دیکھئے صحابی نے کہا کہ حضور آپ ہی بتا دیجئے ہمیں کہ ہم کیا پوچھنے آئے تھے سرکار نے شاہ فرمایا سنو تم اس لئے حاضر ہوئے ہو تم اس لئے حاضر ہوئے ہو کہ تم مجھ سے پوچھو کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام تک یعنی مسجد حرام تک بیت اللہ تک جانے کے ارادے کو تم دریافت کرنے آئے ہو اور یہ کہ اس میں تمہارے لئے کیا ثواب ہے اور تواف کی دو رکاتیں جو تم پڑھتے ہو تواف کرنے کے بعد اس میں تمہارے لئے کیا ثواب ہے صفہ مروہ تم کرتے ہو اس کی سائی اور اس میں کرنے کے بعد اس میں تمہارے لئے کیا ثواب ہے تین عرفات کی شام کو ٹھہرنے میں وقوف کو اور تیرے لئے اس میں کیا ثواب ہے چوتھی بات جب تم شیطان کو کنکری مارتے ہو اس میں تمہارے لئے کیا ثواب ہے جب قربانی کرنے کا تمہیں کرنے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لئے کیا ثواب ہے اس شخص نے کہا اور جب تم تواف زیارت کرتے ہو اس میں تمہارے لئے کیا سواب ہے یعنی آٹھ سے نو چیزیں حضور نے ذکر فرمائی ایک نہیں آٹھ سے نو چیزیں حضور نے ذکر فرمائی کہ تم اس سے یہ پوچھنے آئے تھے کہ تم اس سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ یا رسولہ جو ہم اپنے گھر سے مسجد حرام تک جا رہے ہیں تو اس میں ہمارے لئے کیا عجر ہے ہم تواف کریں گے تو کیا عجر ہے تواف کے بعد دو رکعت پڑھیں گے تو کیا عجر ہے صفہ مروہ میں دوڑیں گے تو کیا عجر ہے سر کے بال مونیں گے تو کیا عجر ہے منا جائیں گے تو کیا عجر ہے عرفات جائیں گے تو کیا عجر ہے شیطان کو کنکری ماریں گے تو کیا عجر ہے ہم قربانی کریں گے تو کیا عجر ہے اور حج کو ختم کرتے وہ اس کا سب سے آخری فرض جب ہم تواف زیارت کریں گے حرم کے دوبارہ ساتھ چکر لگائیں گے کیا حرج ہے وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے اس شخص نے عرض کی قسم اس ذات کی جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے یقیناً اسی لیے میں حاضر ہوا تھا اور ان باتوں کو حضور سے پوچھنا چاہتا تھا سبحان اللہ سرکار نے فرمایا اچھا یہ تمہارے سوالات تھے اب جب آپ بات سنو فرما دیکھو تم نے سب سے پہلا سوال دل میں یہ رکھا تھا دل میں رکھا تھا کہ جب میں گھر سے بیت اللہ تک جاؤں گا تو میرے لئے کیا عجر ہے تو حضور فرماتے ہیں علیہ السلام جب تو بیت الحرام سے ارادہ کر کے گھر کی طرف نکلے میں نے ایسی اس لئے بند کر آیا ہے کیونکہ مقام ایسی گرمی ہوگی نا اس سے زیادہ گرمی ہے مجھے کل ہمارے دوست ایوب بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ پینتالیس ڈگری گرمی ہے اور ہمارے بابو بھائی قبلہ موجود ہیں سابر بھائی موجود ہیں دوست احباب عرفات کے اندر یہ سنتالیس تک جاتا ہے اڑتالیس تک جاتا ہے سنتالیس اڑتالیس تک یہ گرمی جاتی ہے لیکن وہ گرمی گرمی نہیں ہوتی ہے وہ زندگی بھر کے سارے گناہ کو ختم کرے اور بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیڑ سے پیدا ہو جاتا ہے چاہے اس کی عمر سو سال ہو یا پندرہ سال ہو اس کی عمر کا اعتبار نہیں ہوا وہ عرفات میں آ گیا بلکل ایسے پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا کوئی گناہ اس پر ہے ہی نہیں علماء لکھتے ہیں ایک گناہ اس پر ہو سکتا ہے اگر وہ یہ ارادہ کرے کہ خدا نے مجھے بخشا نہیں